اسلام علیکم میں ہوں کاشف رسول بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل کاشف موٹر کے نام سے تو آج ایک اور انفرمیشن والی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ٹیکسیز پہلے بڑھتے رہے پچھلے دنوں کچھ گاڑیوں پہ ٹیکسیز بڑھ گئے تھے فائلر کا ٹیکس کیا تھا نون فائلر کا کیا اس کے بارے میں ڈیٹیل سے میں نے ویڈیو بنا چکا ہوں ایک سائز ڈیوٹی کتنی بڑی ایفی ڈیو کتنا اضافہ ہوا ڈریکٹ ٹیکس انڈریکٹ ٹیکس میں آٹو مویل انڈسٹری میں کیا کیا تبدیلیاں آئی اس بارے میں ویڈیو بنا چکا ہوں آج افسوس والی خبر ہے اچھی خبر نہیں ہے جو کیا لور ہیں کیا گاڑیاں چلا رہے ہیں لوگ ان کے لیے یا جو خریدنا چاہ رہے تھے ابھی تک کیا کی کوئی بھی پروڈکٹ ان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے تو ڈیٹیل کے ساتھ میں پرائزز شیئر کرنے والا ہوں جتنی پرائزز بڑھنے لگی ہیں جو کہ ایکسپیکٹیشن ہے اور ایکسپیکٹیشن بھی کافی پکی ہے کہ اتنی پرائزز بڑھنے جا رہی ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کے کون کون سی پرادکٹ کیا کی کون کون سی پرادکٹ کی کتنی کتنی پرائزز اپڈیٹ ہونے جا رہی ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ پہلی دفعہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ گاڑیوں سے ریلیٹیڈ انفرمیشن والی وقتاں پر وقتاں اکثر اوقات میں ویڈیو دالتا رہتا ہوں اور کچھ لوگ مجھے کومنٹ میں پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ گاڑیوں کے حوالے سے تو اس حساب سے میں پھر ویڈیو بنا کے دے داتا ہوں جس کومنٹ میں زیادہ لوگ پوچھ رہے ہوں جس ٹاپک کے بارے میں تو اس بارے میں میں ویڈیو بنا دیتا ہوں تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شاید تھوڑی لینٹھی ہو جائے گٹیل کے ساتھ پرائزز اور فائلر کا کتنا ٹیکس اور نون فائلر کا کتنا ٹیکس ہے کیا کی پروڈکٹ کا آج ہم پورا جائزہ لیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے ہزار سیسی گاڑی کی بات کریں گے کیا کی جو پروڈکٹ ہے تھاؤزن سیسی پیکانٹو گاڑی ہے اس میں مینویل ویڈینٹ آرہا ہے اور آٹو ویڈینٹ ہے دو ویڈینٹ اس میں ابھی تک پاکستان میں لانچ ہوئے ہیں جن کی جو کرنٹ پرائز پہلے جو چل رہی تھی وہ چھبیس لاکر پر پر چھبیس لاکر پر پرائز چل رہی تھی مینویل ویڈینٹ کی اور آٹو ویڈینٹ کی بات کریں تو ستائیس لاکر پر اس کی ایکس فیکٹری ریٹ جو ہے وہ ستائیس لاکر پر چل رہا تھا اچھا یاد رہے ابھی میں جو بھی پرائزز بتاؤں گا آپ کو وہ ایکس فیکٹری ریٹ ہوگا اس میں ٹیکسیز اور اس میں جو فریڈ چارجز ہے وہ ایڈ نہیں ہوں گے وہ اپنے علاقے کے حساب سے وہ آپ سے ڈیلرشیف والے چارج کر رہے ہوتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں پیکانٹوں کی بات میں کر رہا تھا چھبیس لاکر پر پرائز چل رہی تھی ان کی آلڑی پہلے اور ستائیس لاکر پر آٹو کی پرائز چل رہی تھی جس میں اضافہ ہوا پانچ لاکر پر کافی زیادہ انکریز ہوگی پرائزز میں پانچ لاکر اضافہ ہونے کے بعد اب ہزار سی سی گاڑی آپ لوگوں کو ملے گی اکتیس لاکر پر میں اگر آپ نے مینول لینی ہے تو اکتیس لاکر پر میں اگر آپ آٹو لینے کے شکین ہے تو آپ بتیس لاکر پر آپ کٹھا کریں اور پھر ڈیلرشپ کی طرف جائیں اور گاڑی پر چیز کریں گے بتیس لاکر کے علاوہ بھی کچھ ٹیکسیز ہیں اگر فائلر ہوں گے تو اس کے ساتھ آپ کو آہ بیس ہزار پر ٹیکس فائلر ٹیکس پہ کرنا پڑے گا جس کو بھی ہولڈنگ ٹیکس کہتے ہیں اور اگر آپ نون فائلر ہیں گلتی سے تو پھر آپ کو کچھ زیادہ ٹیکس پہ کرنے والے ہیں مطبع ساڑھ ہزار پر آپ کو ٹیکس پہ کرنا پڑے گا پکانٹو گاڑی ہزار سی سی گاڑی خریدنے پڑے چلے اللہ کرے اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو زیادہ زیادہ پیسے دے اور آپ لوگ خرید سکیں آپ سب کے لیے آسانی پیدا ہو جائیں چلے سپورٹیج کی بات کریں جو سپورٹیج لوگ خرید چکے ہیں وہ تو بہت بہترین رہ گئے اور ابھی جو خریدنے والے تھے یا خریدنا چاہ رہے تھے ان کے لیے تھوڑا اچھی خبر نہیں ہے سپورٹیج الفا کی بات کریں تو تری پن لاکھ تری پن ہزار ففٹی تھری 53 تھاؤزن ففٹی تھری لیک ففٹی تھاؤزن اس کی پرائز جو پہلے چل رہی تھی تری پن لاکھ تری پن ہزار روپیا اس میں آزافہ کر دیا گیا آٹ لاکھ ستانویں ہزار روپیا ایٹ نائنٹی سیون آٹ لاکھ ستانویں ہزار روپیا اس میں انکریمنٹ لگ چکا ہے ہے اضافہ ہو چکا ہے اضافہ ہونے کے بعد جو بھی کرنٹ پرائز الفا کی ہوگی وہ باسٹھ لاکھ پچاس ہزار روپے کی پرائز ہو جائے گی اور فرنڈ ویل کی بات کریں فرنڈ ویل آہ اس کے سپورٹیج کا جو ویڈینٹ ہے اس کی بات کریں تو اس کی پہلے پرائز چل رہی تھی آہ اٹھاون لاکھ اٹھاون ہزار روپے پرائز چل رہی تھی ففٹی ایٹ ففٹی ایٹ اور اب اس کی پرائز آٹھ لاکھ بنویں ہزار روپے پرائز بڑھنے کے بعد اس کی پرائز ہو جائے گی سکسٹی سکس ففٹی ستاسٹھ لاکھ پچاس ہزار روپے اس کی پرائز ہونے جا رہی ہے ہوش آہ ہوشیار ہو جائیں اور جنہوں نے پیسے رینج کیے تھے ففٹی ایٹ وہ مزید آٹھ لاکھ بنویں ہزار پر اس میں آہ آہ رینج کریں تاکہ وہ گھر لے پائیں گے آل ویل کی بات کریں تریسٹھ لاکھ تریسٹھ ہزار روپے اس کی پرائز تھی جو کہ آہ ابھی اس کی پرائز آٹھ لاکھ ستاسی ہزار روپے بڑھنے کے بعد اس کی پرائز ہو گیا بہتر لاکھ پچاس ہزار روپے میں اب آپ کو سپورٹیج آل ویل ڈرائیو ملنے والی ہے آہ سپورٹیج آل ویل ڈرائیو آپ کو ملنے والی ہے اس کے بعد آہ بات کرتے ہیں آہا اس کی میں ٹیکسیز کی بات بھی کرتا جائوں ساتھ ساتھ تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک پرڈک کی ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں سپورٹیج آپ نون فائلر ہیں تو اس کے اوپر آپ کو چھے لاکھر پر چارج کرنے والے ہیں ڈیلرشپ چارج کرے گی ویڈھولڈنگ ٹیکس کے نام سے چھے لاکھر پیا نون فائلر اور فائلر کے لیے دو لاکھر پیا آپ کو ٹیکس چارج کیا جائے گا اگلی پروڈک کی طرف ہم بڑھتے ہیں وہ ہے جی سٹانک ابھی ریسینٹلی لانچ ہوئی ہے کافی اچھی گاڑی ہے فیڈبیک بھی اچھا ہے سٹانک ای ایکس جو ہے اس کی پرائز تھی فورٹی فور سسٹی نائن ٹو فیفٹی چوٹالیس لاکھ انہتر ہزار دو سو پچاس رو ہے تو اس کی پرائز بڑھ کے اس کی صرف چھے اتر ہزار پرائز بڑھائی ہے چھے اتر ہزار بڑھانے کے بعد پانتالیس لاکھ پانتالیس ہزار پر کی پرائز ہوگی ہے سٹانک ای ایکس اس کی کم پرائز بڑھائی ہے اور جلدی سے خرید لیں یہ والی گھڑی کہیں اس کی بھی پرائز زیادہ نہ ہو جائے اچھے اس میں دوسرا ویڈنٹ ہے ای ایکس پلس کا اس کی پرائز تھی پہلے سنتالیس لاکھ بہتر ہزار دو سو پچاس رو ہے سنتالیس لاکھ بہتر ہزار دو سو پچاس اور اس کی پرائز بھی چھتشیتر ہزار بڑھائی ہے سیونٹی سکھ آوزن بڑھنے کے بعد اڈتالیس ہر ہزار اڈتالیس سوری اڈتالیس لاکھ اڈتالیس ہزار پر پرائز اس کی ہوگی ہے فورٹی ایٹ لیک پورٹی ایٹ تاؤزن اور اس کی اگلے پروڈکٹ ہے سورینٹو سٹانک کے بعد سورینٹو کی بات کریں تو اس کی بھی پرائزز میں کافی زیادہ اضافہ ہو چکا سورینٹو میں ٹو پرٹ فور جو فرنڈ بھی ڈرائیو ہے وہ پہلے مل رہی تھی سکسٹی نائن لیک چار ہزار تین سو ساڈر وے کی اور اس کی پرائزز میں اضافہ ہوا ہے آٹھ لاکھ پچانوے ہزار چھے سو چالیس روپیز کی پرائزز میں اضافہ ہوا ہے سورینٹو ٹو پائنٹ فور فرنڈ بھی ڈرائیو ہے اور اس میں فرنڈ بھی ڈرائیو ہے آل ویل ڈرائیو کی جو پرائز ہے اس کے اندر بانوے ہزار چھے سو دس روپے کا اضافہ ہوا ہے پہلے پرائز تھی اس کی پچھتر لاکھ تیتر ہزار نو سو نویر پہ اب ہوگی ہے وہ پورے پورے پچاسی لاکھ ایک ایٹی فائیو لیک اور اس کے بات کریں تو اس میں ایک اور ویڈینٹ بھی آتا ہے 3.5 میں 3.5 سی سی کے اندر آتا ہے وہ فرنڈ ویل ڈرائیو ہوتا ہے سورینٹو فرنڈ ویل ڈرائیو 3.5 کے ساتھ اس کی پرائز تھی پچھتر لاکھ تیتر ہزار نو سو نویر پہ جو کہ ابھی پرائزز اس کی ہو چکی ہے بنوے ہزار بنوے ہزار پہ اس کی نو لاکھ چھبیس ہزار پہ اس کی پرائز اپڈیٹ ہوئی ہے اور اپڈیٹ ہونے کے بعد ابھی جو اس کی پرائز ہے وہ پچھاسی لاکھ روے ہوگی ہے پچھاسی لاکھ روے ہمیں آپ کو ملنے والی ہے ابھی 3.5 فرنڈ ویل ڈرائیو سورینٹو کارنیول کی بات کریں جیل ایس اس کی بھی بوکنگ اوپن ہے بوکنگ ہو رہی ہے پارسل پیمنٹ سے بوکنگ کروا سکتے ہیں ایک چیز اور میں بتاتا جاؤں میں آپ کو ساری گاڑیوں کی جو بوکنگ اوپن ہے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا ویڈیو کے انڈ میں اور کونسی بوکنگ ابھی کمپنی نے بند کر دی ہے ہولڈ کر دی ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے ویڈیو کے اندر لاسٹ میں جا کے انشاءاللہ تو چلیں کارنیول کی بات کر رہے تھے تو وہ ایک کروڑ چودہ لاکھ نیڈینوے ہزار روپے کی وہ نینانوے ہزار روپے کی مل رہی تھی تو اس کی پرائز بھی تقیباً کوئی گیارہ لاکھر پر پرائز بڑھ گی اس کی بھی گیارہ لاکھ بڑھنے کے بعد اب وہ ملے گی آپ کو ایک کروڑ پچیس لاکھ نیڈینوے ہزار ڈبل نائن تھاؤزن 99 تاؤزن کی اب اس کے ٹیکسیز کی بات اس سے سورنٹو کے ٹیکسیز کی بات نہیں میں نے کی وہ بھول گیا اب میں دوبارہ بتاتا ہوں سورنٹو کے اگر آپ نے ٹیکسیز پی کرنے ہیں 2.4 کے ساتھ جو فائلر کا ٹیکس تو نون فائلر کا ہے فائلر کا ٹیکس آپ پی کرنے والے ہیں 3 لاکھ روپیا اور اگر نون فائلر ہوں گے گلتی سے تو وہ 9 لاکھ روپیا آپ پی کریں گے 9 لاکھ روپیا ٹیکس پی کریں گے اور جو 3.5 میں فرینڈ ویل ڈرائیو ہے اس میں آپ اگر فائلر ہیں تو 5 لاکھ روپیا اگر نون فائلر ہیں تو 10 لاکھ سارڈ ہزار روپیا ٹیکس پی کرنے والے ہیں تو تیار ہو جائیں ہوشیار ہو جائیں ہیں وہ علیدہ سے ہوں گے آہ اب میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ کون کون سی گاڑیوں کی بکنگ کمپنی کر رہی ہے کون کون سی گاڑیوں کی بکنگ ابھی تک نہیں ہو پا رہی تو پیکانٹو کی بات کریں تو اس میں مینویل جو آپ کبھی بک کروا سکتے اس کی بکنگ اوپن ہے آپ کروا سکتے ہیں جو آٹومیٹر کے اس کی فیلحال ہولڈ ہے بکنگ نہیں کر رہی کمپنی سپورٹیج میں صرف ایلفہ ویڈینٹ جو اس کا لور ویڈینٹ ہے اس کی بکنگ ہو رہی ہے باقی فرینڈ ویل اور آل ویڈرائی کی بکنگ فیلحال نہیں لے رہی کمپنی سٹونک کی بات کریں تو سٹونک کے ای ایکس اور ای ایکس پلاس دونوں کی بکنگ اوپن ہے آپ کروا سکتے ہیں اور فل پیمنٹ سے کروائیں گے یہ ساری گاڑیوں کی فل پیمنٹ سے ابھی بکنگ کمپنی لے گی جو بھی گاڑی کی بک کروائیں گے کیا پروڈکٹ ساری فل پیمنٹ سے کریں گے کارنیول جو ہے وہ پارچل پیمنٹ سے ہوتی ہے کیونکہ وہ ایمپورٹ جیونٹ ہے ایمپورٹ جیونٹ ہے سٹونک کی بکنگ بھی اوپن ہے اور فل پیمنٹ سے آپ کروا سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو کافی انفرمیشن والی ہوگی جو لوگ کیا کی گاڑیاں خریدنے والے تھے تو اپنا خیال رکھئے اور اپنے گردو نوار رہنے والوں کبھی خیال کیجئے انشاءاللہ اس طرح کی کوئی نئی اپ ڈیٹ لے کے دوبارہ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے فی امان اللہ اللہ حافظ